اسلام علیکم پاک لائف انفارمیشن چینل آج آپ کے لیے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی خبر لے کر حاضر ہے دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے لیے امداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے ناظرین خبر کی ڈیٹیل جانے کے لیے سب سے پہلے آپ سے روکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے ہر جگہ ہر وقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین گرامی نوکری کے دوران کنٹریکٹ ملازمین کے انتقال کی صورت میں ورسہ کے لیے امداد میں اضافہ کر دیا گیا گریڈ چار تا گریڈ سکسٹین تاکہ ملازمین کے انتقال کرنے کی صورت میں ورسہ کو دس تا انیس لاکھ روپے دیے جائیں گے اس حوالے سے قومی اخبار کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے دوران ملازمت وفات پا جانے والے کنٹریکٹ ملازمین و افسران کے خاندانوں کو دی جانے والی امداد میں اضافہ کر دیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق گریڈ ون سے گریڈ فور کے ملازمین کے خاندان کو ملازمت کے دوران وفات ہونے کی صورت میں سولن لاکھ روپے ملیں گے جبکہ اس سے قبل یہ رقم چار لاکھ تھی اس کے علاوہ گریڈ فائیو تا گریڈ ٹین کے ملازمین کے خاندانوں کو انیس لاکھ روپے ملیں گے پہلے یہ رقم چھ لاکھ روپے تھی ناظرین گریڈ الیون تا گریڈ ففٹین کے ملازمین کے خاندانوں کو بائیس لاکھ روپے ملیں گے جو پہلے یہ آٹھ لاکھ روپے تھی جبکہ گریڈ سکسٹین تا سیونٹین کے افسران کے خاندان کے لیے پچیس لاکھ روپے کر دیئے گئے ہیں جبکہ رقم اس سے قبل دس لاکھ روپے تھی گریڈ ایٹین تا ایٹین کے افسران کے خاندانوں کو تھرٹی فور لاکھ روپے ملیں گے قبل عزی یہ رقم سولہ راکھ روپے مقررتی گریڈ بیس اور اس سے اوپر والے کنٹریکٹ افسران کے دوران ملازمت انتقال ہونے پر ان کے خاندانوں کو چالیس لاکھ روپے امداد رقم دی جاتی تھی یہ رقم اب بیس لاکھ روپے مقرر کر دی گئی ہے خیار رہے اس سے قبل ایک میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا تھا سرکاری ملازمین کی پینچن ختم کرنے جبکہ ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال سے کم کر کے پچپن سال کرنے کی تجویز پیچ کی گئی تھی عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے مطالبے پر حکومت کی جانب سے قومی سطح پر اخراجات میں کمی کی نئی حکمیت عملی پر غور کیا جا رہا ہے جس کے تحت پینچن ختم کرنے اور ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد ساٹھ سال سے کم کر پچپن سال کرنے کی پالیسی زیر غور ہے ناظرین سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ خبر یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے طاقت کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ